بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا آج سے آنے والے مزید تین سے چار روز کے دوران چودہ اگست تک ملک بالائی اور وستی علاقوں میں وقفے وقفے سے خلیج بنگال سے آنے والی نامالود ہماوں اور مغربی سلسلے کے ملاب سے گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان بہت سے علاقوں میں سیلا بھی صورتحال بھی متوقع بارش کے کول مقدار بعض علاقوں میں سو میلی میٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے تاہم اس دوران صبح بلوچستان اور کراچیس میں سندھ کی ساہلی پٹی اور زیری علاقوں میں بھی بعض مقامات پر گرچ چمک کے ساتھ بارش متوقع تاہم یاد دہانی رہے کہ اس سلسلے کا زیادہ فوکس ملک کے شمال مشرقی بالائی اور وستی علاقوں پر ہوگا خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں جم کر بارشیں برسیں گی جبکہ بلوچستان اور سندھ کے بھی بعض علاقوں میں بارشوں کا امکان تفصیلات کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملی ریول پنڈی اسلام آباد کتاب اٹوہار اٹک چکوال جیلم ناروال سیال کورٹ گجرہ والا گجرات اکارہ خوشاہ فیصلہ بارش سرگودہ میہ والی کے ملحقہ علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ بارش متوقع جبکہ بہاول نگر بہاول پر رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان لیہ بکر راجن پرس میں جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں گرچ چمک کے بادل بننے اور بارش کا امکان موجود رہے گا دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے اور شدید حبس رہنے کا امکان ہے صوبہ سندھ کے علاقوں تھرپارکر امرکورٹ سانگر خیرپور کشمور سکر گھوٹ کسمیت کراچی سمیں ساحلی پٹی پر کہیں کہیں بارش متوقع دیگر علاقوں میں شدید حبس رہنے کا امکان بلوچستان کے بھی زیادہ تر علاقے شدید حبس کی لپیٹ میں رہیں گے اس دوران کلات خزدار مساقیل آبران زوب بارخان لسبیلہ میں کہیں کہیں بارش کا امکان خیبر پختونخہ کے زیادہ تر علاقوں میں وقفے وقفے سے بادل بننے کا عمل جاری رہے گا چترال دیر سوات مانسہرہ بیٹ آباد حریب اور بنیر اور نوشہرہ مردان باجوڑ کوہٹ کرک بنو کوستان دیرہ اسمیل خان سمیت زیادہ تر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور بعض علاقوں میں مطلع برلود رہنے کا امکان ہے حاضر ہوں گے نیری پورٹ کے ساتھ اللہ حافظ